بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّ الْمُشْكِلِ فَهُوَ مَزْدَادَ خَفَاءً عَلَى الْخَفِي كَأَنَّهُ بَعْدَ مَا خَفِعَ عَلَى السَّامِ عَقِيقَتُهُ دَخَلَ فِي أَشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 140 ہے اور جو متقابلات میں ظاہر کے مقابل خفی ہے اسے آپ نے کل پڑھ لیا اور نس کے مقابل مشکل ہے اس کا بیان آج آپ سن رہے ہیں پہلے یہ مشکل کی تعریف کرتے ہیں پھر اس کی مثال پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مشکل وہ کلام ہے جو خفا میں پوشیدگی میں خفی سے بڑھ کر کے ہو تو جو خفی ہے اس میں تو پوشیدگی ہوتی ہے طلب کے بعد مراد آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن مشکل میں جو پوشیدگی ہوتی ہے وہ خفی سے بڑھ کر کے ہوتی ہے تو اس میں صرف طلب سے نہیں کام چلے گا بلکہ طلب کے بعد تعمل کی بھی ضرورت پڑھتی ہے تو خفی اور مشکل میں فرق یہی ہوگا کہ خفی میں پوشیدگی کم ہوتی ہے اور مشکل میں اس سے زیادے ہوتی ہے اس لئے خفی کا مسئلہ طلب کے بعد حل ہو سکتا ہے لیکن مشکل کا مسئلہ طلب کے بعد تعمل کے بغیر حل نہیں ہوتا ہے فرماتے ہیں وَأَمَّلْ مُشْكِلْ فَهُوَ مَزْدَادَ خَفَانْ عَلَى الْخَفِيِّيهِ مشکل وہ کلام ہے جو خفا میں پوشیدگی میں خفی سے بڑھ جائے زیادے ہو اب مشکل اس کا نام کیوں رکھا گیا تو وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قَأَنَّهُ بَعْدَ مَا خَفِيَا لَسْسَامِ حَقِيقَتْهُ گویا سامے پر کلام کی حقیقت پوشیدہ ہونے کے بعد وہ کلام اپنے اشکال اور امثال میں داخل ہو گیا دخل فی اشکالہی و امثالہی وہ کلام اپنے اشکال اور امثال میں داخل ہو گیا حَتَّى لَا يَنَانَ الْمُرَادُ حَتَّى لَا يَنَانَ الْمُرَادَ إِلَّا بِطَلَبِ ثُمَّا بِالتَّعَمُّل یہاں تک کی سامے اس کلام کی مراد کو نہیں پا سکتا اس کلام کی مراد نہیں سمجھ سکتا مگر طلب کے ذریعہ فر تعمل کے ذریعہ تو طلب کے ذریعہ یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ معنی جو کلام سے سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے پھر تعمل کے ذریعہ اس کو اس کے امثال اور اشکال سے ممتاز کیا جائے گا اسی لئے مصندف نے فرمایا حَتَّى يَتَمَيَّزَ عَنْ اَمْثَالِهِ تائحہ تک کی مراد امثال سے ممتاز ہو جائے نرش کلام سے جو مراد ہے وہ امثال اور اشکال سے ممتاز ہو جائے اس کے لئے غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہوگی اس کی مثال وَنَزِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ مشکل کی نظیر احکام شرعیہ میں اِذَا حَلَفَ لَا يَعْتَدِمُ جب کوئی آدمی قسم کھا لے کہ وہ ادام یعنی سالن نہیں کھائے گا اب سالن نہیں کھائے گا تو یہ ظاہر ہے سرکہ اور ترخجور کے شیرے کے معنی میں یعنی اگر وہ سرکہ استعمال کر لیتا ہے یا ترخجور کا شیرہ استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حانس ہو جائے گا اس لئے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا یہ سرکہ اور ترخجور کے شیرے کے معنی میں ظاہر ہیں اس لئے کہ ادام یعنی سالن کہتے ہیں جسے روٹی کے ساتھ کھایا جائے اور وہ روٹی کے تابع ہوتا ہے یعنی مقصود بزاعت روٹی کھانا ہے اور یہ سالن اسی کے تابع ہے تاکہ اس کے ذریعے روٹی جو مقصود بزاعت ہے وہ آسانی سے حلق کے نیچے اتر سکے تو اسرکہ اور ترخجور کا شیرہ یہ اس معنی میں معروف ہے ان کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے اور مقصود بزاعت روٹی ہوتی ہے یہ سرکہ یا وہ ترخجور کا شیرہ نہیں ہوتا ہے تو یہ اس معنی میں ظاہر ہے لیکن لا یا تدیمو جو اس نے قسم کھا کے کہا یہ مشکل ہے گوشت انڈا اور پنیر میں گوشت بھی کھایا جاتا ہے روٹی کے ساتھ بھی چاول کے ساتھ بھی ایسے انڈا بھی کھایا جاتا ہے پنیر بھی لوگ کھاتے ہیں تو کیا اسے کھانے سے وہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہاں جو گوشت اور انڈا اور پنیر کی بات کر رہے ہیں یہ اس کے شوربے کی بات نہیں ہے بلکہ خود گوشت اور انڈے اور پنیر کی بات ہے اسی معنی میں یہ مشکل ہے تو اب کیا کرنا ہوگا تو اس کے لئے فرماتے ہیں کہ حتی یطلبہ معنی الاعدام یعنی اعتدام کا معنی سمجھنا یہ مشکل ہے انڈے گوشت اور انڈے اور پنیر میں حتی یطلبہ معنی الاعدام یہاں تک کہ سننے والا پہلے اعتدام کے معنی کی تلاش و جستجو کرے گا اس کے معنی کو اکٹھا کرے گا پھر غور و فکر کرے گا پھر غور و فکر کرے گا کہ وہ معنی جو اعدام میں مطلوب ہے وہ گوشت اور انڈے اور پنیر میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے غور کرنے کے بعد پھر وہ کوئی حکم دے سکتا ہے تو ہمارے امام امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ گوشت انڈے اور پنیر میں اعدام کا معنی نقصان کے ساتھ پایا جاتا ہے کیونکہ تبعیت کے معنی میں وہ قاسر ہے یعنی یہ گوشت اور انڈا ان کا مستقل بزاد بھی استعمال ہوتا ہے بغیر روٹی کے بھی انہیں کھایا جاتا ہے تو تبعیت کا معنی یہ کمزور ہے کمی کے ساتھ پایا جاتا ہے لہٰذا اگر کسی نے ایک دو بوٹی گوشت کھا لیا ایک دو پیس انڈا کھا لیا یا پنیر کھا لیا تو وہ حانس نہیں ہوگا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک روایت میں لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ یہ تبعیت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے اس لیے کی ادام یہ ماخوز ہے موادمت سے اور موادمت کا معنی ہوا موافقت تو جو بھی روٹی کے ساتھ کھایا جائے یہ اس کے معافق ہوا اور یہ چونکہ روٹی کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے تو اس کے معافق ہوا لہٰذا ادام کا معنی اس میں پایا جاتا ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدو ادام اہد الجنہ اللحم کہ جنتیوں کے سالن کا سردار یعنی جنتیوں کا سب سے بہتر سالن یہ گوشت ہے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ لحم انہیں گوشت بھی سالن میں شامل ہے بلکہ شامل کیا وہ سردار ہے سب کا ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ معافقت کامل جو ہوتی ہے وہ اختلاط سے ہوتی ہے اور اس کا رنگ چڑھنے سے ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ بوٹی کا رنگ نہ تو روٹی پہ چڑھتا ہے اور نہ ہی قائدے سے اختلاط ہوتا ہے بوٹی الگ رہتی ہے روٹی الگ رہتی ہے اختلاط نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے سے مجاورت تو ہو جاتی ہے کہ آپ بوٹی کو روٹی پہ لکھ کے کھا لیں لیکن اختلاط نہیں ہوتا ہے تو معنی کامل کب ہوگا جب اختلاط بھی پائے جائے اور سالن کا رنگ روٹی پہ چڑھے بھی اور یہ چیز اس میں نہیں ہوتی ہے رہ گیا مسئلہ حدیث شریف کا کہ اس میں فرمایا گیا کہ جنتیوں کے لیے سنگوشت ہے یہ سالن کا سردار ہے تو یہ غجت نہیں ہے یہ دلیل نہیں ہے کیونکہ ہمارا کلام یہ دنیا کے احکام میں ہے اور حدیث متعلق ہے آخرت سے اس لیے وہاں کیا نعمتیں ہوں گی اور کس طرح کس طرح کی ہوں گی اس کا قیاس یہاں کی نعمتوں پر نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اعتدام گوشت انڈے اور پنیر میں کامل طور پر نہیں پائے جاتا ہے اس لیے اگر قسم کھالی لا یا تدمو پھر اس کے بعد گوشت کھالیا یا انڈا یا پنیر استعمال کر لیا تو اس سے وہانس نہیں ہوگا یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو ان چیزوں کا سالن تیار کیا جاتا ہے بلا شبہہ وہ اعتدام میں داخل ہے اس لیے کہ اس کا روٹی سے افتلات بھی ہوتا ہے اور شوربے کا رنگ بھی روٹی پچھ رہتا ہے تو اگر یہ شوربہ استعمال کیا تو ہانس ہو جائے گا یہ مشکل کی تاریخ اور اس کی مثال ہو گئی اب اس کے بعد مجمل کا بیان شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں ثم فوق المشکل المجمل پھر مشکل سے بڑھ کر کے مجمل ہے یعنی خفی میں اشتباع ہوتا ہے پوشیدگی ہوتی ہے لیکن یہ کم درجے کی ہوتی ہے مشکل میں یہ پوشیدگی اس سے بڑھ کر کے ہوتی ہے اور مجمل میں مشکل سے زیادے ہی پوشیدگی ہوتی ہے اور اشتباع ہوتا ہے اب ایسا کیوں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کلام مجمل ہوتا ہے وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سامے اس کی مراد پر اطلاع نہیں پا سکتا جب تک کی متقلم کی جانب سے بیان نہ آ جائے یعنی اس کے ظاہری معنی کو تلاش کرنے اور اس کے مفہوم میں غور کرنے سے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے مراد کو نہیں جان سکتے جب تک کی متقلم کی جانب سے بیان نہ آ جائے اس لئے مجمل یہ مشکل سے زیادہ مخفی ہوتا ہے اس میں زیادہ پوشگیدی ہوتی ہے زیادہ اشتبار ہوتا ہے فرماتے ہیں ثُمَّا فَوْقَلْ مُشْكِلِ الْمُجْمَلْ پھر مشکل سے بڑھ کر کے مجمل ہے وَهُوَا مَحْتَمَلَا وَجُوْهًا اور مجمل وہ ہے جو چند وجوہ کا احتمال رکھے فَسَارَا بِحَالٍ لَا يُوْقَفُ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إِلَّا بِبَيَانٍ مِّن قِبْدِ مُتْقَلِّم تو وہ مجمل اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ اس کی مراد پر اطلاع نہیں پائی جا سکتی مگر متقلم کی جانب سے بیان کے ذریعہ تو یہ مجمل کس کے مقابل ہے یہ مفسر کے آگے اس کے آپ پڑھیں گے متشابے تو یہ محکم کے مقابل ہے تو مجمل یہ مفسر کے مقابل ہے مفسر میں متقلم جو ہوتا ہے وہ معنی مراد کو واضح کر دیتا ہے اس کی تفسیر کر دیتا ہے تو بات سمجھنا بہت آسان رہتا ہے اور مجمل میں اس قدر اشتباع ہوتا ہے اتنی پوشیدگی ہوتی ہے کہ جب تک متقلم کی جانب سے کوئی بیان نہ آ جائے وہ خود واضح نہ کر دے اس وقت تک اس کا مفہوم سمجھنا اس کی مراد کو جاننا مشکل ہوتا ہے دشوار ہوتا ہے اس کی نظیر نظیرہو فی الشرعیات مجمل کی نظیر احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وحرم ربا کہ اللہ نے ربا کو حرام فرمایا تو اب ربا کا ایک معنی ہے لغت کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں متلقا زیادتی جو اضافہ ہے وہ ربا کہلاتا ہے لیکن یہ جو لغت کی روح سے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے یہ مراد ہے یہ نہیں کہہ سکتے بلکہ دلائل یہ بتاتے ہیں قرائن یہ بتاتے ہیں یہ مراد نہیں ہے کیسے معلوم وہ کی مراد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر متلقا زیادتی مراد ہو اور اسے اللہ تعالی حرام فرما دے تو پھر کاروبار کا جو حکم دیا گیا ہے تدارت کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں تو زیادتی ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے بلکہ آدمی اسی زیادتی کو حاصل کرنے کے لئے کاروبار ہی کرتا ہے تو اگر متلقا اضافہ متلقا زیادتی یہ ربا میں شامل ہو جائے اور وہ حرام ہو جائے تو پھر سارا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا تو سمجھ میں آیا کہ وحرم ربا میں متلقا زیادتی یہ مراد نہیں ہے اللہ تعالی نے متلقا اضافہ کو حرام قرار نہیں دیا ہے اب یہ کیسے معلوم ہوگا پھر کیا مراد ہے تو اس کے لئے بیان کی ضرورت پیش آئے گی تو مراد کیا ہے ہاں وہ زیادتی ہے جو خالی ان العوض ہو کن چیزوں میں ہم جنس قیلی یا وزنی چیزوں کی بے میں یعنی ایک آدمی قیلی چیز اسی کی جنس سے اسی کی جنس قیلی چیز سے بیچ رہا ہے تو وہاں کمی اضافہ ہوگا وہ ربا ہے مثلا ایک آدمی گیہوں گیہوں کے بدلے بیچ رہا ہے اور اس میں کمی بیشی کر رہا ہے تو جو اضافہ ہوگا وہ ربا کے زمرے میں آئے گا خجور کو خجور کے بدلے بیچ رہا ہے اور اس میں جو اضافہ ہوگا وہ ربا کے زمرے میں آئے گا تو اگر قیلی یا وزنی چیزیں اپنے ہمجنس کے ساتھ بیچی جائیں اب اس میں جو اضافہ ہوگا وہ چونکہ خالی اندل عوض ہوگا اس لیے وہ اضافہ ربا کہلائے گا تو یہ چیز لفظ سے نہیں جانی جا سکتی لفظ کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے اور غور و فکر کرنے کے بعد سے بھی اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا کب معنی سمجھ میں آئے گا جب متقلم کی جانب سے بیان ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاء ستہ کے بارے میں صاف صاف بیان کر دیا اور آگے فرمایا کہ جب جن سے مختلف ہو جائے تو جیسے چاہو ویسے بیچو تو معلوم ہوا کہ قیلی یا وزنی چیزیں ایک دوسرے سے بیچی جائیں ہمجنس سے اور اس میں کا ذاتی ہو تو یہ ربا میں شامل ہے وہ چھے چیزیں ہوئی ہیں یہ چھے چیزیں شمار کی گئیں ہیں حدیث میں وَنَزِيرُهُ فِي الشَّرِعِيَاتِ اور مجمل کی نظیر احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَرَّمَ الرِّبَى کہ اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الرِّبَى هُوَ زِيَادَةُ الْمُطْلَقَى تو ربا کا مفہوم لغت کے اعتبار سے وہ مطلقا زیادتی ہے مطلقا اضافہ ہے وَحِيَ غَيْرُ مُرَادَتٍ اور یہ مطلقا زیادتی یہاں مراد نہیں ہے مراد کیوں نہیں ہے آپ نے سنو لیا کہ اگر یہ مراد ہو تو تجارت کا سارا کاروبار ٹھپڑ جائے اور جو شریعت نے تجارت کا حکم دیا ہے وہ بند ہو جائے بَلِ الْمُرَادُ اَزْزِيَادَةُ الْخَالِيَا اَنِ الْعِوَزِ فِي بَعِي الْمُقَدَّرَاتِ الْمُتْجَانِسَى بلکی مراد وہ اضافہ ہے جو خالی اَنِ الْعِوَزِ ہو ہم جنس قیلی اور وزنی چیزوں کی بے میں وَالْلَفْزُ لَا دَلَالَتَ لَهُ عَلَى هَذَا اور لفظ ربا کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہے جو مراد ہے اس پر کوئی دلالت اس کی نہیں ہے فَلَا يَنَعْدُ الْمُرَادَ بِالتَّعَمُّلُ تو سامِ تعمل کے ذریعہ غور و فکر کے ذریعہ لفظ ربا کی مراد کو نہیں پا سکتا نہیں سمجھ سکتا کیسے پائے گا متقلم کی جانب سے بیان کے ذریعہ تو یہ مشکل سے بھی زیادے مشکل ہے مشکل سے بھی زیادے مخفی اور مجتمع ہوتا ہے مجمل ثُمَّ فَوْقَلْ مُجْمَلِ فِي الْخَفَائِ الْمُتَشَابِحِ پھر مجمل سے بڑھ کر کے خفا اور پوشیدگی میں متشابے ہیں جیسے ظہور میں اور مفہوم آوازہ ہونے میں مراد کے سمجھ میں آنے میں محکم سب سے بڑھ کر کے ہوتا سب سے پختہ ہوتا ہے وہاں نسخ اور تبدیلی کا احتمال نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے متشابے یہ مخفی ہونے میں سب سے بڑھ کر کے ہے کہ اور چیزوں کا تو حال یہ ہے کہ اس کی مراد کو کسی طرح سمجھ سکتے ہیں لیکن متشابے کا حال یہ ہے کہ آپ اس کی مراد کو سمجھ ہی نہیں سکتے امت کے لئے حکم یہ ہے کہ اس کی جو مراد ہیں اس کے حق ہونے پر اعتقاد رکھے اب یہ جو متشابے ہیں جس کی مراد سمجھنا مشکل ہے اس کی بھی دو قسم ہیں ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کا معنی سرے سے معلوم ہی نہ ہو سکے جیسے محروف مقتعات ہیں یعنی آیات کے شروع میں جو حروف ہیں اس قسم کے جو الفاظ ہیں تو اس کا کوئی معنی سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے اس لئے کہ اہلِ عرب نے جو کلمات کی وضع کی ہے تو ان حروف کو صرف کلمات کو جوڑنے کے لئے ہے ان حروف کا اپنا الگ سے کوئی معنی نہیں ہے اس لئے ان کے معنی سمجھنا یہ ممکن نہیں امت کے لئے رہے گیا مسئلہ کہ نبی کے لئے تو بلا شبہ نبی اسے سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس لئے کہ اگر نبی بھی نہ سمجھیں تو رب تبارہ قوات اللہ کا انبیاء سے اس کا خطاب کرنا یہ بے معنی معلوم ہوگا جو بہت بعید ہے اور متشابق دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا معنی لغت کی روح سے تو سمجھ میں آئے لیکن اس کو مراد نہ ہو کیونکہ اس کا مراد لینا یہ شریعت کے خلاف ہے جیسے ید اللہ ہے وجہ اللہ ہے تو اس کا لغی معنی تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ لیکن ہاتھ اور چہرہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیہ سے پاک ہے ثم فاقل مجمل فی الخفاء المتشابق فر خفاء اور پوشیدگی میں مجمل سے بڑھ کر کے متشابق متشابق کہتے ہیں اس کلام کو جس کی مراد جاننے کی امید ختم ہو چکی ہو دنیا میں نسبت کرتے ہوئے امت کی طرف یعنی امت کے لیے جس کی مراد جاننے کی امید منقطع ہو دنیا میں مثال المتشابق الحروف المقطعات کی اوائل سور متشابق کی مثال حروف مقطعات ہیں جو صورتوں کے شروع میں ہیں وحکم المجمل والمتشابق اعتقاد حقیت المراد بھی حتی یعطی البیان اور مجمل اور متشابق کا حکم ان میں سے ہر ایک مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے ان میں سے ہر ایک کی جو مراد ہے اس کی حقیت کا اعتقاد رکھنا ہے یہاں کریم کی میان کے ذریعہ اور متشابق آخرت میں جان لے گا اللہ رب العزت ہے جم چاہے گا اسے ظاہر فرما دے گا یہ متقابلات کی فصل ختم ہوئی موسیقی